جی افسران کہاں سے آرڈر لیتے رہے ہیں اور پھر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی on the recommendation finding of the جو honorable commission ہوگا اس کی فائنڈنگ سے لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لا قانونیت والا جو پہلو ہے اور وفاقی حکومت کے اندر جو وزیر داخلہ بیٹھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں سے بیٹھے میں آئی جی کو کنٹرول کر لوں گا تو یہ اس کی بھول ہے وہ اٹھارمی ترمیم کے بعد آئی جی نے صوبہ پنجاب کے اندر جتنی اپنی سروس کرنی ہے وہ سبائی حکومت کیابنڈ کے اقامات کے متحد کرنی ہے آئینی طور پر جو ہمارے اقامات ہوں گے وہ اس نے ماننے جی رائے صاحب جیسا کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ پروینشل گورنمنٹ نے آج سے تین چار دن پہلے ایک کمیشن جو ہے وہ نوٹیفائی کیا تھا لیکن جن جیج صاحب کو موزد جیج صاحب کو نوٹیفائی کیا گیا تھا انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اس کے سربراہ بننے سے انکار کیا ہے اور ذاتی وجوہات یہ تھی کہ کسی وقت پاکستان مسلم نواز نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ایک ریفرنس لائر کیا تھا تو وہ میں سمائیتا ہوں کہ جیج صاحب کا یہ فیصلہ انتہائی احسن اقدام ہے کہ انہوں نے خود اس سے علیہ دا ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر یہ الزام آئے کہ شاید ان کی کوئی ذاتی طور پر چپلش ہے نواز لیگ کے ساتھ سو آج جو نیال کمیشن ہم نے تشکیل دیا ہے ہائی کورٹ کے سابق جائج ہیں جسٹس شبر رزا ریزوی صاحب ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے اور انہیں جو ٹرمز اف ریفرنس دی گئی ہیں وہ بنیادی طور پر وہ ہی ہیں جو میاں صاحب نے فرمایا ہے پہلی بات یہ ہے کہ پچیس بہی کا جو واقعہ ہوا اس میں جو ذمہ دار لوگ تھے ان کا تائین اور پھر نمبر دو یہ کہ ان کے لیے سزا کا تائین سو یہ ٹرمز اف ریفرنس ہیں اس کے ہمارے جوڈیشن کمیشن کے اور ہماری کوشش یہ ہوگی ہم گورنمنٹ اپنجاب پوری طرح اس کمیشن کو فسیلیٹیٹ کرے گی اور یہ چاہے گی کہ اس کمیشن کی ریپورٹ جلد از جلد آئے تاکہ ہم اس پر آگے اس کی روشنی میں عمل درامت کر سکیں بہت شکریہ میں اس معاملے میں صرف تھوڑی سی روشنی یہ ڈالا چاہتا ہوں کہ ایک انکوئری کمیٹی تھی جو کہ سی سی پی آفیس میں بنائی گئی جس کے نتیجے میں جیسے ہماری حکومت آئی تو اس کے فوری بعد کافی سارے آفیسرز کو اپنے ادھوں سے ہٹھایا گیا وہاں پہ میری ریزرویشن یہ تھی اور ایک عمومی تاثر یہ تھا کہ جونئر رینگ کے آفیسرز کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے اور جو سینئر رینگ کے آفیسرز ہیں وہ اپنی جان شرا کے اور تبادرک را کے یہاں سے لکھو گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب حکومت یہ ایک گریٹ سے اوپر جو وفاقی حکومت کے افسران ہیں ان کو ڈائریکٹی سزا نہیں کر سکتی مگر ہم جب جسٹس صاحب انشاءاللہ مکمل کریں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ریکارڈ میں آ جائے گی چیز کہ کس شخص نے اس دن جیسے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ کہاں سے ایک کم آپ لے گے تو یہ کام کیا تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر میں ہوم انیسٹر ہوں تو مجھے اعتیاد ضرور برتنی چاہیے کہ آج جو میں آرڈر دے رہا ہوں پر وہ آنے والے وقت میں مجھے شہد اس کو فیس کرنا پڑے تو یہ ہے وہ مین مقصد اس میں ڈیلے ضرور ہوا مگر ہم بھرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ صاحب انسپیکٹر انسپیکٹر وہ بچارے سزائے لے لیں اور جو بڑے بڑے ہوتوں کے افسر ہیں جنہوں نے ان سے کروایا ان شہد نیچی افسران کا کسی کا بھی ہمارے ساتھ کوئی ایساتھ علکھ نہیں تھا ہمارے دور میں یہ ایساتھ جو بھی لگے رہے یہ ہمارے ساتھ کوئی مخانفہ ناظرین لاہور میں صوبائی وزراء میاں اسلام اور راجب اشارت اس ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں